اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام میں ہوں رمیز سپریم کورٹ کا بڑے معاملے پر بڑا اقدام آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملازمت میں تین سال کی توسیق کا نوٹفکیشن معتل سربراہ پاک خوج کو ذاتی حیثیت میں بازابتہ فریق بنا لیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کے خلاف ریاض حنیف راہی کی درخواست پر سمات سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے جو عدالت کے دائرہ اختیار میں قابل سمات ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا کہ یہ بتایا گیا کہ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر آرمی چیف کو توسیدھی جا رہی ہے حالانکہ سیکیورٹی سے نمٹنا بطور ادارہ پوری فوج کا کام ہے کسی ایک افسر کا نہیں یہ وجہ مان لیں تو فوج کا ہر افسر دوبارہ تائیناتی چاہے گا آرمی رولز کے تحت صرف ریٹائرمنٹ کو عرضی طور پر موطل کیا جا سکتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ موطل کرنا چھکڑا گھوڑے کے آگے باننے والی بات ہے عدالتی حکم کے مطابق وزیراعظم نے انیس اگست کو اپنے طور پر توسید کا نوٹفکیشن جاری کیا غلطی کا احساس ہوا تو سمری صدر کو بجوائی صدر نے انیس اگست کو ہی منظوری دے دی وفاقی کابینہ کے پچیس میں سے صرف گیارہ ارکان نے آرمی چیف کی ملازمت میں توسید کی حمایت کی اٹارنی جنرل مدت ملازمت میں توسید یا نئی تائیناتی کا قانونی جواز فراہم نہیں کر سکے عدالت نے آرمی چیف کی ملازمت میں توسید کا نوٹفکیشن محتل کرتے ہوئے صدر وزیراعظم جنرل کمر جاوید باجوا وفاق اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا مزید سماعت بودھ کو ہوگی پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسید کا معاملہ سپریم کورٹ نے مقدمہ واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہاتھ سے لکھی درخواست کے ساتھ کوئی بیان حلفی موجود نہیں ہے معلوم نہیں مقدمہ آزادانہ طور پر واپس لیا جا رہا ہے یا پھر نہیں یہ بھی کہا کہ پچیس رکنی کابینہ میں سے صرف گیارہ نے توسید کی حق میں رائے دی جمہوریت میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں حکومت کے پاس صرف ریٹائرمنٹ موطل کرنے کا اختیار ہے اسلامباد سے ذلکرین اقبال کی ریپورٹ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کا کیس پہلی ہی سماعت پر درخواست گزار ریاض ہنیف راہی کا یوٹرن مقدمہ واپس لینے کے عرضی دے ڈالی جو عدالت نے مسترد کر دی چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے ریمارکس دیے ہاتھ سے لکھی درخواست کے ساتھ کوئی بیان حلفی موجود نہیں کیا معلوم مقدمہ آزادانہ طور پر واپس لیا جا رہا ہے یا نہیں اٹانی جنرل انور منصور نے وزیراعظم کی صدر کو سفارش اور دستاویزات عدالت میں پیش کر دی موقف اپنایا کہ پشاور ہائی کور سے بھی ایسی درخواست واپس لے لی گئی تھی جسٹس منصور علی شاہ کے اس تفسار پر بتایا کہ آرمی چیف انتیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں منصف اعلہ کی اٹانی جنرل پر سوالات کی بوچھار پوچھا کیا صدر نے کابینہ کی منظوری سے پہلے توسی کی منظوری دی دستاویزات کے مطابق کابینہ کے بیشتر ارکان نے توسی کے معاملے پر کوئی رائے نہیں دی کیا حکومت نے ان کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیا یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا آرمی چیف کی ملازمت میں توسی کے لیے رولز میں کوئی شک موجود ہے حکومت کے پاس صرف ریٹائرمنٹ موطل کرنے کا اختیار ہے عدالت نے درخواست کو اپنے دارہ اختیار میں قابل سماعت قرار دے دیا راکو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کی پرویز مشرف کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی سرکاری وکیل کو اٹھائیس نومبر کو ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین پرویز مشرف کا موقف سنے بغیر عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی سابق صدر وطن واپس آ کر ٹرائیبیونل کا سامنا کریں گے خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کی درخواست پر پرویز مشرف کے وکلا کے دلائے جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو ہدایات دے رکھی ہیں ایسے میں لاہور ہائی کورٹ کیا کر سکتی ہے جس پر مشرف کے وکلا نے خصوصی عدالت کی تشکیل کو ہی غیر قانونی قرار دیا فیڈل کورمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دیا ہے اور صرف وزیراعظم کے کہنے پر تشکیل دیا ہے جسٹس مظاہر نے استفسار کیا کہ پرویز مشرف عدالت کی اجازت سے باہر گئے جس پر وکلا نے کہا کہ وزارت قانون سے ریکارڈ بنگوا لیں سب سامنے آ جائے گا خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری تھی عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات ختم کر دیے اور سرکاری وکیل کو ہدایات لینے اور وزارت قانون کی سمریاں پیش کرنے کی ہدایت کر دی شاہد حسین سما لہور آپ کو ہم خبر دیں اسلامباد ہائی کوٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کرتی ہے اپڈیٹس آسل کریں گے سما کے نمائندے سوہیل عشید سے سوہیل نے کیا کہا گیا حکم نامے میں دیکھیں اسلامباد ہائی کوٹ کے تیزدرس ادرمیلہ کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس درخواست پر جو وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کے لئے دائر کی گئی تھی عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے تین صفات پر مستمر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کا دوزار ساتھ میں عدریا بحالی تحریک میں اہم کردار تھا اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو منتقل وزیراعظم ہیں یہ عدالت توہین عدالت کی کاروائی شروع نہیں کرے گی ساتھ یہ بھی کہا گیا فیصلے میں کہ جو شک کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں ان کی حق میں ہی جانا جائیے درخواست قضاء سے سلیم اللہ خان جن کی دانی سے یہ درخواست دیار کی گئی تھی اور یہ موقف اشتیار کیا گیا تھا کہ ہزارہ موٹر وے کی افتدائی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے عدریا کی توہین کی اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے ان کو عدالت طلب کرے اور ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بقاعدہ آغاز کی جائے آج اس پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو آپ سنا جائے شک کا فائدہ ہمیشہ عوام کے نمائندے کو ہی دیا جانا چاہیے جسٹس اتھر میلولا کے جانب سے تین صفات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا گیا اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ سوہیل مسلم نون کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی سکوٹنی کمیٹی کا اجلاس خاتم پیپلز پارٹی کے خلاف سکوٹنی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے تحریک انصاف کی مباجینا غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق بھی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے آدھل تنولی سے آدھل کہیے گا اب تک کیا کاراوائی ہوئی ہے آجی دیکھیں پارٹی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی سکوٹنی کمیٹی کا اجلاسہ مسلم نون کی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے اجلاس خاتم ہو گیا ہے سکوٹنی کمیٹی نے مسلم نون کو سوال نامہ دے دیا ہے سکوٹنی کمیٹی نے سوال نامے پر مسلم نون سے جواب بھی طلب کر لیا ہے مسلم نون کی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے سکوٹنی کمیٹی کے اجلاس دوبارہ جمعے کو ہوگا جبکہ پیپس پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ سے مطالع سکوٹنی کے اجلاس جو ہے اس وقت شروع ہے پیپی کے وکیل شہباز خوصہ وہ سکوٹنی کمیٹی میں پیش ہوئے ہیں پیپس پارٹی کے حلاظ درخواست گزار پر حبیب جو ہیں وہ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں جبکہ تحقیق انصاف کے جو غیر ملکی مبینہ پارٹی فنڈنگ سے مطالع ان کو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلایا گیا ہے جبکہ پارلیمانی سیکیئرٹی فارو خبیب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو منی لانٹرنگ کا حساب دینا ہوگا اسلامباد میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بھاگنے کے چور دروازے بند ہو چکے ہیں قطری خط اور جالی ٹرس ڈیڈ سامنے آنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا الیکشن کمیشن کی سکرودنی کمیٹی نے بھی ان سے منی ٹریل مانگ لی ہے وہ دن کے اندر تمام چیزوں کے جواب دینے اب لمبی لمبی تاریخوں کے وقت ختم ہو گئے ہیں اب راہ فرار نہیں ملے گی ان کو ان کے فارن اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں وہاں سے آنے والی فنڈنگ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اندرونے ملک بیرونے ملک سے حاصل ہونے والی آمدن کی تفصیلات مانگی گئی ہیں پھر پتا چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قلیم اللہ اور سلیم اللہ والا کام اس کیس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قطری خط آجائے اس کیس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کوئی جالی ٹرس ڈیڈ بھی اس کیس کے اندر آجائے نواز شریف نے جو پارٹی کے اپنے اکاؤنٹس کو منی لارنن کے لیے استعمال کیا ہے ان کا سیدھا سیدھا جواب جو ہے وہ ان کو دینا پڑے گا شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا اور ان کی تمام ترقلی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی اب جو ہے وہ ان کو بھاگنے کے تمام چور دوازے جو ہیں وہ ان کے بند ہو چکے ہیں مسلم لگ نون نے فورنگ فنڈنگ کیس میں فرخ حبیب کی درخواست کو چور کی داڑی میں تن کا قرار دے دیا الیکشن کمیشن آفیس کے باہر میڈیا سگفتگو میں کہا چور کے پکڑے جانے کا وقت آ گیا ہے ریاست مدینہ بنانے کی بات کرنے والے احتساب سے بھاگ رہے ہیں تحریک انصاف کو سیکیورٹی رسک قرار دینے کا دعویٰ بھی کر دیا نہ تو مسلم لگ نون کی کوئی دبائی میں ایسی کمپنی ہے جس طرح تحریک انصاف کی دبائی میں کمپنک نہیں ہے نہ کوئی اکاؤنٹ ایسا کھلوایا گیا جس طرح تحریک انصاف نے آسٹریلیا میں اکاؤنٹ کھلوایا یہ تحریک انصاف کی جو ایک درخواست فرخ حبیب کی ہے یہ چور کی داڑی کے تنکے کے برابر ہے جو کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنائیں گے وہ اپنا حساب دینے کے لیے اپنا ہے احتساب جو ہے اس سے بچنے کے لیے ایسی درخواستیں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے استعداء کی ہے کہ اکبر ایس بابر کا جو معاملہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا تحریک انصاف کا وہ معاملہ جو ہے چیف الیکشن کمیشن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے حل ہونا چاہیے ان کی چور کے پکڑے جانے کا وقت جو ہے اب وہ ہوا جاتا ہے انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک قرار دیا جائے گا سیاسی جماعت کو اس طرح کے ثبوت ہیں اس طرح کے ثبوت ہیں جو سننے میں آ رہے ہیں جو سامنے آئیں گے اس قوم کے تو پتہ یہ لگے گا کہ ایسے ایسے کمپنیز سے اور ایسے ایسے لوگوں سے فنڈز لیے گئے ہیں جو نہ کہ پاکستانی شہری تھے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا کوئی حلف اٹھا رکھا تھا اور اسلامباد میں اپوزیشن رہنما بھی سر جوڑ کر بیٹھ گیا اندہ کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اس وقت جاری ہے مزید جانیں گے اپنے نمائندے اسمان خان سے اسمان کہے گا کون کون سے بڑے اس اے پی سی میں موجود ہیں کون کون سے ایجنداز ایسے ہیں جو زیر غور ہیں جی بالکل مجھے اپنا تمام اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس جو پارلیمنٹ میں ایڈرسک کرتی ہیں پلیٹیکل پارٹیز ان کی قیادت کو بلایا گیا جس میں پاکستان پلیٹس پارٹی کی قیادت جو ہے وہ لاول بوتو کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اس سارت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور محمد نمیون کا باقش ہے وہ راجعہ وصلہ کے سارت میں شریف ہے اپوزیشن کے تمام پالیمانی جماعتیں جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ سجاجی دھنے کے بعد کس طرحال کو کس طریقے چارج لے کر کے چلنا ہے سر جورتر بیٹی ہو اور حکومت کو تف پینٹ دینے کی پالیس پر بھی مشاورت جاری ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پلان اے اور بی کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پلان سی جو ہے وہ بھی کس طرحال کے سامنے رکھ لیا ہے جس کے بعد تحت یہ تجریف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور جیو آئی کے جانے سے سامنے آ رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ چلائی جانے چاہیے اور حکومت کے خلاف جو احتجاج ہے اسے مزید موثر بنانے چاہیے اور واپس سلام آباد کی جانے اسلام آباد دھرنے کے بارے میں امران اسماعیل کا کہنا تھا مولانا صاحب نے اے سے زیڈ تک سارے پلان آزمالیاں لیکن کامیاب نہ ہوئے ایلن جی کیس کی بات کریں گے جس میں اہم پیشرفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی زمانت منظور کر لی شاہد خاکان اباسی کے شریک ملزم سابق ایم ڈی پی ایسو امران الحق کو دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی دائیت کر دی گئی سمات کے دوران چیف جسٹس اتر منولا نے ریمارک سیئے کہ نیب ایسی کوئی دستاویز نہیں دکھا سکا جس سے ثابت ہو کہ امران الحق نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نیب تفتیشی آفیسر نے دلائل دیئے کہ ملزم کی چار مختلف کمپنیز ہیں ایلن جی ٹرمینل کا ٹھیکہ ایک چھوٹی کمپنی کو دیا جانا تھا درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ امران الحق سے نیب کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک ریفرس دائر نہیں کیا گیا بلا جواز کسی کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا عدالت نے دلائل سننے کے بعد سابق ایم ڈی پی ایسو کی دس لاکھ روپے مچل کو کیوز زمانت بعد اس گرفتاری منظور کر لی سفارتی منظرہ میں سے خبر شامل کریں گے بھارت سلامتی کاؤنسل کا غیر مستقل رکن بننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا پاکستان نے سلامتی کاؤنسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارتی اہلیت پر سوال اٹھا دیئے سلامتی کاؤنسل اصلاحاتی عمل پر جنرل اساملی میں مباہیسے سے خطاب میں مستقل مندوب مونیر اکرم نے کہا بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے جنرل اساملی میں مباہیسے سے مستقل پاکستانی مندوب مونیر اکرم کا خطاب سلامتی کاؤنسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارتی اہلیت پر سوال اٹھا دیئے مونیر اکرم نے اپنے خطاب میں عرقین کو بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا پاکستانی مندوب مونیر اکرم کا یہی کہنا ہے کہ عوام کے حقوق سلب کرنے والا بھارت کیسے امن کا زامن ہو سکتا ہے سلامتی کاؤنسل میں رکنیت کے لیے ممالک کی طاقت کے بجائے عالمی امن کے لیے ان کی کوششوں کو دیکھنا چاہیے پاکستان فلار ملز کا بڑا انکشاف میکمہ فوڈ سندھ نے ملوں کو خراب گندم سپلائی کی سرکاری قیمت پر فراہم کی جانے والی بیس فیصد گندم انسانی استعمال کے قابل ہی نہیں ہے اسوسیشن کے نائب چیئرمن نے خبردار کیا ہے کہ صرف کراچری کی طلب پوری کرنے کے لیے دو لاکھ ٹن گندم درکار ہے سپلائی نہ ہونے پر آٹھا مزید مہنگا ہو سکتا ہے اشرف خان کی ریپورٹ میں دیکھیں ساری خوشکبری دھری کی دھری رہ گئی ساہی سرکار نے گرشتہ روز آٹھے کی ایکس مل قیمت متین کی فلاور ملز ایسیویشن نے اعتماد میں لیے بغیر حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا آج انکشاف ہوا کہ سرکاری نرخ پر آٹھا ملوں کا سپلائی کی جانے والی گندم بیس فیصد خراب ہے آٹھا مل ایسیویشن نے خبردار کیا کہ اگر کراچی کی ضرورت کے حساب سے گندم سپلائی نہ کی گئی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں سندھ بھر میں فائن آٹھا 43 اور چکی کے آٹھے کی قیمت 45 روپی کیلو مقرر کی گئی ہے اس کے بابوجود مارکٹ میں آٹھا اضافی قیمتوں پر ہی بیچا جا رہا ہے کیمرمین فاران یوسف کے ساتھ اشرف خان سما کراچی تبدیلی سرکار نے زخیراندوزی اور گراہ فروشی روکنے کے لیے درست دام موبائل فون ایپ تو مطارف فروا دی یہ جدید سہولت عوام کو مہنگائی سے بچانے میں کس حد تک کام آ رہی ہے زہیر علی خان آپ کو بتائیں گے ناجائز قیمت نہیں جائز دام دکانداروں کی منمانی نہیں چلے گی وزارت آئی ٹی کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی جدید کوشش درست دام ایپ سے چابل چینی آٹے دال اور بیکری مسنوات کی قیمتیں تو قابو میں آگئیں لیکن سبزیوں اور پھلوں کے دام کو لگام نہ ڈالی جا سکی درست دام ایپ کے مطابق آلو کی قیمت 52 روپے لیکن مارکیٹ میں فروخت 60 سے 65 روپے تک پیاز کے نرخ بھی 85 کے بجائے 90 اور ٹرماتر 215 کے بجائے 250 روپے وصول کیے جا رہے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرہ شہر اقتدار میں ہی خریداروں کی اکثریت الیکٹرانک سہولت سے لا علم دکانداروں نے آن لائن ریٹ لسٹ کو تاجر دشمن قرار دے دیا درست دام ایپ کے سو فیصد نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہریوں کو اس کے بارے میں بھرپور آگاہی بھی دی جائے اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں خیبر پختنخواہ سے سینٹ کی خالی نشست پر میدان سجگاہ ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار مدد مقابل ہیں پولنگ چار بجے تک جاری رہے گی عبد الرحمن کی ریپورٹ خبر پختنخواہ سے پیپلز پارٹی کے خانزادہ خان کی سینٹ کی خالی نشست پر انتخابی عمل جاری ہے پی ٹی آئی نے پی 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 کے مصطفی سینٹر خانزادہ خان کے بیٹے زیشان کو ٹکٹ دیا پیپلز پارٹی نے میدان میں فرزند علی خان کو اتارا الیکشن میں پی ٹی آئی کا پڑھرا باری ہے جس کو ایک سو پینتالیس کے ایوان میں اٹھانوے میمبران کی حمایت حاصل متحدہ اپوزیشن کو تینتالیس عراقین کی مدد حاصل ہے باپ کے چار عراقین نے ابھی کسی کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا پیپلز پارٹی کی جیت کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں مگر امیدوار پرعظم ہے سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی کیمرمن عابد خان اور ساتھی رپورٹر سجاد حیدر کے ساتھ عبد الرحمن سما پیشاوہ اب ایک پیغام ہے کہ موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا فیصلہ باد زلی پولس نے ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا شہر بھر کے پیٹرول پمس پر ہلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول بھی بند کر دیا گیا عثمان صدیق اپنے رپورٹ کے ساتھ ہلمٹ پہنوگے تو ہی پیٹرول ملے گا فیصلہ باد میں ٹیفک وارڈنز کا ہلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف ایکشن خلاف ورزی کرنے والے پانچ ہزار موٹر سائیکل سواروں کو پچیس لاکھ کے بھاری جرمانے انتظامیاں کہتی ہے پہلے آگہی دی اب شہر کی موڈل شہرہ جیل روڈ پر ہلمٹ کے بغیر کوئی بھی موٹر سائیکل نہیں چلے گی باری جرمانے ہونے پر شہریوں کو بھی ہوش آ ہی گیا ہلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے چلان ہوا ہے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی بھی نیکس ٹائم ہلمٹ لے لیں انتظامیاں کے مطابق شہر میں بڑھتے حادثات کی روک تھام کے لیے یہ ایک دام انتہائی معصر ثابت ہوگا کیم امن حافظ عویس کے ساتھ عثمان صدیق سامہ فیصل آباد کچھ موسم کی بعد وادی کلام سمیت بالا علاقوں میں برفباری کا نیا سرسلہ شروع ہو گیا دیر میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور فیصل آباد میں موسم سرما شروع ہوتے ہی لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا عبداللہ حد اپنے ریپورٹ کے ساتھ ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ اسے کہتے ہیں چوری اور اس پر سینہ زوری جیہاں کراچی کے علاقے دیفنس میں سگنل توڑنے والی خاتون آپے سے باہر ہو گئی ٹرافک ہلکار سے بتتمیزی کرتی رہی خاتون نے خیابان شہباز پر سگنل توڑا تھا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور سے چلنے والی کلاسی کاروں کی ریلی سلامباد پہنچ گئی ہے فراربانی ریپورٹ کریں گی چم چماتی جلوے دکھاتی رنگ برنگی کلاسک کاریں پرانی مگر دلکشکاروں کا یہ قافلہ پشاور سے اسلامباد پہنچا مگر اب ان کی اگلی منزل زندہ دلوں کا شہر لاہور ہے ریلی کے شرکہ نے خوبصورت گاڑیوں میں سفر کر کے پاکستان کے حسین نظارے دیکھے تو جیسے سیر کا لطف بھی دوبالا ہو گیا ماضی میں آٹو انڈسٹری پر راج کرنے والی ان گاڑیوں کی چال دھال پر وقت کی رفتار نے بھی کوئی اثر نہ ڈالا شوکرین افراد اب بھی ان کے ویسے ہی دیوانے ہیں یہ ہمارا ورس ہے اس کو ہم پرزورف کر رہے ہیں اور پرزورف کر کے بچوں کو دکھا رہے ہیں ایک بڑی حسینہوں کے جلوے ایسے کہ سڑکوں پر فرہ ٹے بھرتی ہوئی جائے تو دیکھنے والوں کی نظر انہی پر جم کر رہ جائے اس کلاسک کار ریلی کا مقصد پاکستان کا مصبت چہرہ دنیا کو دکھانا ہے کیمروین فیصل مسعوب یوسف کے ساتھ فرہ ربانی سما اسلام آباد کھیل کے میدان سے خبر پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے ایڈی لیٹ پہنچ گئی جونئر سکریبل کے ورلڈ چیمپئن کھیلاری وطن واپس پہنچ گئے انگلینڈ میں فتح کے جھنڈے گہرنے والے لفظوں سے کھیلنے کے ماہر جونئر اسکریبل چیمپئنز کی وطن واپسی ائرپورٹ پر اہل خانہ اور اسکریبل فیڈریشن کے عہدداروں نے استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے اسکریبل کی تاریخ کے سب سے کم عمر عالمی چیمپئن سید اماد علی کامیابی پر خوش فتح والدین کے نام کر دی کامیابیڈیشن کافی زیادہ تھا کیونکہ ان کی تو بچپن سے بول لے ہوتے ہیں انگلیش ہمیں تو سیکھنی پڑتی ہے تو احزاز کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگ کرا سکتے ہیں جو بچپن سے انگلیش بول لے ہیں فیوچر کا ٹارگیٹ ورلڈ سکریبل چیمپئنز بننا ہم لوگ کافی پریکٹس کرتے ہیں ایسا ہمارے پاس سوفیئرز ہوتے ہیں اور ڈکشنیری وغیرہ پڑھتے ہیں ہم لوگ تو کافی زیادہ ورز یاد ہوتے ہیں تو بس وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کونز کتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں سٹریٹیجیز وغیرہ ہوتی ہیں کھیلنے کی ورلڈ سکریبل چیمپئنشپ میں پاکستان کے تاہہ مرزا نے انڈر ایٹین سائم وقار نے انڈر فونٹین مونس خان انڈر ٹویلف اور مصبور رحمان نے انڈر ٹین کے ٹائٹلز اپنے نام کیے مونس خان انڈر ٹین